بسم اللہ الرحمن الرحیم سولہ اکتوبر اتوار کے دن آپ کے حلقے میں الیکشن ہونے والا ہے یہ الیکشن اس ملک کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے کیونکہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان ایک حقیقی طور پر آزاد ملک بن کے رہے گا یا بیرون ملک سازش کے تحت مجرموں کو مسلط کیا گیا ہمارے ملک پر کیا ہم ان کی غلامی کریں گے اس لیے آپ کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ملک اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے سب کو نکالنا ہے سیلیکشن میں اور بتانا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے کہ یہ ہمارے ایک آزاد خود مختار پاکستان کے لیے یہ ہماری جہاد ہے یہ الیکشن نہیں ہے شکریہ پاکستان تاریخ انصاف کے رہنماء اور سینیٹر آزم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا ذرائع کے مطابق آزم سواتی کو ایف آئی اے سائبر کرائمز کی جانب سے رات گئے حراست میں لیا گیا آزم سواتی پر اداروں کے خلاف بیان دینے اور لوگوں کو اشتیال دلانے جیسے الزامات ہیں دوسری جانب ان کا نام ممنوع فنڈنگ کیس میں بھی شامل ہے اور وہ سائبر کرائمز کے بھی ایک کیس میں زیر تفتیش رہے تام اب تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ انہیں کس کیس میں گرفتار کیا گیا سابق وزیر سابق وفاقی وزیر اور تاریخ انصاف کے رہنماء آزم سواتی کی گرفتاری پر پی ٹی آئی رہنماؤں نے رد عمل کا اظہار کیا پی ٹی آئی رہنماء شہباز گل کا کہنا ہے کہ سینیٹر آزم سواتی کی گرفتاری اور پھر انہیں ننگا کر کے مارنا وہ ایک پذرگ ہیں نانا اور دادا ہیں ایک لمحے کو سوچیں ان کی فیملی پر کیا گزر رہی ہے سابق وفاقی وزیر فواد چودری نے آزم سواتی کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سینیٹر آزم سواتی پر تشدد کی خبریں پریشان کن ہیں سیاسی قیدیوں میں تشدد پاکستان میں ایک نیا معمول بن گیا ہے پی ٹی آئی کے رہنماء آسد عمر نے سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا ہے سینیٹر آزم سواتی کی گرفتاری قبل مضمت ہے انہیں فوری طور پر گھڑیا کیا جائے